اور اب وقت ہے دوہزار سترہ کے اس نتیزے پر نظر ڈالنے کا جس نے کانپور نگر کے سیٹ کا سمکرن کافی حد تک بدل کر رکھ دیا دوہزار سترہ میں بھاجپا نے سفا کے کگلے پر قبضہ کیا اور دوہزار سترہ ویدان سفا شناو میں کانپور نگر کی بٹور سیٹ پر قریب 65 فیزدی مددان ہوا دوہزار سترہ میں بٹور سیٹ پر بھاجپا کے عفجید سنگھ سانگا نجید درج کی عفجید سنگھ سانگا نے سیٹ پر سفا کے منندر شکلہ کو ہرایا جو کی سیٹ سے دوہزار بارہ میں سفا کے ودائک رہ چکے ہیں اب آپ کو کانپور نگر کی بٹور سیٹ کے پچھلے تین نتیزوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جس سے آپ کو استطیق اور صاف ہو پائے گی دوہزار بارہ میں پریسیمن کے بعد استطیق میں آئی یہ سیٹ پہلے کانپور کے کلیانپور کا حصہ تھی دوہزار ساتھ میں کلیانپور سیٹ سے بھاجپا کی پریم لطا کھڑیات نے جیت دردرج کی تھی وہیں دوہزار بارہ میں پہلی بار پریسیمن کے بعد بنی بٹور سیٹ پر سفا کے منندر شکلہ جیتے اور دوہزار سترہ میں عفجید سنگھ سانگا نے یہاں پر جیت درج کی یہاں سے ودائک وہ بنے اور اب آپ کو کانپور نگر کی بٹور سیٹ کے ان بڑے چہروں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں جو دوہزار بائیس کے رن میں اپنی مضبوط دعویداری پیش کر رہے ہیں اور بٹور سیٹ پر ان کا سیاسی رسوک ان کی مضبوطی کی تصدیق کرتا ہے تو دیکھیں وہ چہرے آپ کے سامنے ہیں اس سیٹ پر پہلا مضبوط چہرہ بجید سنگھ سانگا ہے جو کی موجودہ بھاجپا ودائک ہیں وہیں بٹور سیٹ پر دوسرا بڑا چہرہ سفا کے منند شکلہ کا ہے جو دوہزار بارے میں اس سیٹ سے ودائک رہے تیسرے بڑے چہرے کی بات کریں تو رمیش یادو ہیں جنہیں بسپا نے دوہزار بائیس ودان سفا چناو کے لیے اس سیٹ پر اپنا پرواری بنایا ہے اور بٹور سیٹ کا چوتھا بڑا چہرہ اشوک نشات کا ہے جو کانگریس کے ٹکٹ کے لیے اپنے دعویداری پیش کر رہے ہیں تو بڑے چہرے ہم نے آپ کو بتایا لیکن سلسلے وار ڈھنگ سے ایک ایک بڑے چہرے کی طاقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ان کی طاقت کیا ہے تو پہلا نمبر ابھیجید سنگھ سانگا کا سٹنگے میں لے ہیں ابھیجید سنگھ سانگا دوزار سترے میں ودان سفا چناو جیت کر بھاجپا سے ودائک بنے ابھیجید سنگھ سانگا کانگریس شوڑ کر بھاجپا میں شامل ہوئے تھے اور دوہزار بارہ ودان سفا چناو میں کانگریس سے رنر اپ رہے تھے اس وقت ان کو کانگریس انٹی کر دیا تھا تو بڑا مضبوط چہرہ ہے وہیں کانپور نگر کی جو بٹور ودان سفا سیٹ ہے اس کے دوسرے بڑے چہرے کی بات کریں تو منیندر شکلہ ہے جو کی بائیس کے رنڈ میں اپنی مضبوط دعویداری پیش کر رہے ہیں دوہزار بارہ میں پریسیمن کے بعد بنی بٹور ودان سفا سیٹ سے منیندر شکلہ پہلے سفا ودھائک بنے حالانکہ دوہزار سترہ میں وہ چناو ہار گئے اور دوسرے اسطحان پر رہے ہیں منیندر شکلہ علاقے کا بڑا برامہر چہرہ ہے اور برامہر ورگ میں ان کی اچھی پیٹ ہے بٹور سیٹ پر برامہر ووٹر اچھی تعداد میں ہیں بٹور سیٹ کے اگر ہم اگلے چہرے کی بات کریں تیسرا بڑا چہرہ ہے رمیش یادو جنہیں بسپا نے اپنا دوہزار بائیس کے ویدان سوا چناؤ کا امیدوار گوشت کر دیا ہے اور یہ علاقے کے بڑے نیتہ مانے جاتے ہیں بسپا نے رمیش یادو کو بٹور ویدان سوا سیٹ کا چناؤ پر بھاری بنایا ہے رمیش یادو کانپور کے ریدون بلوک سے بلوک پرمک رہ چکے ہیں اور دوہزار دس میں بسپا کے یادو بھائیچارہ منڈل کے کارڈینیٹر بنائے گئے اس کے علاوہ یہ لگتار پانچ بار زلا پنچائت صدس سے بھی رہ چکے ہیں اور اب باری یہ کانپور نگر کی ویدان سوا سیٹ بیڈھور کے چوتھے چہرے کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے اور یہ چہرہ ہیں کانگریس سے ٹکٹ مانگ رہے اشوک نشاد اشوک نشاد کا بھی علاقے کا جانا پہچانا وہ چہرہ ہیں کانگریس سے لمبے عرصے سوچڑے ہیں کانپور کانگریس کے پچھرہ بر کے زلا دکش ہیں سال دوہزار سے دوہزار دس تک رمیش نگر کے وہ پردان رہے اشوک نشاد دلیت سمات سے تعلق رکھتے ہیں اور پچھرے تفکے میں ان کی بہت گہری پیٹ تو سیدھے ایک بار اب رکھ کرتے ہیں پھر سے عوض چھتر کے راجنیتک جانکار ورش پترکار بریجیل شکلہ جی کا سر آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو سمی کرن بن رہے ہیں سیٹ پر دوہزار بائیس میں کیا تصویر آپ کو دکھ رہے ہیں موسیقی بسپا نے کیا کیا ہے رمیش یادو کو چناؤں میدان میں اتار دیا ہے وہ دوڑا کر رہے ہیں یہ تو رمیش یادو جرہاں بھی سفر ہوتے ہیں تھوڑے بھی بوٹ لیتے ہیں تو یہ سید سماج وادی پارٹی کے لئے ککھن ہو جائے گی یہ سید نہیں لے پاتے ہیں وہ بردہ نہیں بنا پاتے ہیں ان کو سمرتن نہیں ملتا ہے تو یہاں لڑائی بہت کاتے کی ہوگی مطلب مان سکتے ہیں کہ کچھ بھی استحتیتیاں ہو لڑائی کاتے کی ہوگی سر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے پھر دور سیٹ کے ہم بات کر رہے ہیں چلیئے آپ کو مدے بتا دیتے ہیں کہ آخر ایسے کون کون سے مہتفون مدے ہیں جو نامی ایسا دکھائیں گے پہلا ہے جل نکاسی لمبے عرصے سے لوگ پریشان ہیں دوسرا مدہ ہے بجلی آپورتی بجلی کی آپورتی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ لوگوں کو یہاں پر دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناراض ہیں اور خراب سڑکیں بہت بڑی ناراضگی کی وجہ ہیں اور شکایت کے باوجود من میں سبھار نہیں ہو رہا ہے تو یہ تین اہم مدے یہاں کے ہیں اور چلیئے اب بات کرتے ہیں ستے کے پتے کی آخر بٹھور سیٹ پر وہ ستے کا پتہ کون ہے جس سے یہاں کی سیاست چلیئے